اکبال رہ کے آیا انگلستان جو دہا واپس آیا وہ کہتا ہے کہنے لگا فرح باپس نہیں گیا کہنے لگا میں صرف اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو مسلمان واپس آتے ہیں وہ ان کے گن کیوں گاتے ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں سائنس آگی سائنس اببہ آگیا لیبارٹری آگی بڑی ترقیوں ہوں گی اکبال کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی ان کی ترقیوں کی طرف نہ دیکھا مجھے انگریزوں کی سائنس کوئی ایک چیز متاثر نہ کر سکی اور کس نے کہا جناب وجہ کیا اکبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ جلوہ دانش افرنگ فرنگیوں کا جلوہ ان کی یہ اجادات مجھے خیرہ نہ کر سکا متاثر نہ کر سکا میں نے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کیوں اکبال کہتا ہے سرما تھا میری ہاتھ میں خاک مدینہ اور نجف تو اس لیے اے بی سی ڈی دی کچھ بھی نہیں ہے آج لوٹیں قرآن کی طرف آج لوٹیں حضور کے دین کی طرف نظام مصطفیٰ کا نفاس کرنا ہے کریں گے نا جی انشاءاللہ تو پھر صرف اور صرف کوئی جماعتری بھو رہی میں کل دفتر میں آکے لڑکا مجھے بھی لے ہے غازی صاحب وہ سوا دو سال سپین کے ملک میں رہے ہیں اے لوگ جدے کہنے ہیں یہ ہو جی کسی طرح کروڑا روپے لے لو سانو ٹکٹ دے 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 اسی پہنچ جائیے صرف کیوں کہ اس نے امیر مجاہدین کی نا وہ ویڈیو لگاتا تھا ٹک ٹاک کے اوپر ہو سوشل میڈیا کے اوپر کل وہ آکے وہ غازی مجھے ملے سوا دو سال سپین کے جیل میں ہو رہا ہے ابھی چودہ لڑکے سپین نے بھیجے ہیں صرف اور صرف جم کیا ہے کہ انہوں نے امیر مجاہدین کی ویڈیوز لگائی ہیں فیس بک اس کے علاوہ وہ کچھ بولے نہیں نہ وہ تقریریں کرتے ہیں صرف امیر مجاہدین کی ویڈیو لگائی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا درد ہے کفر کا ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جو حضور کا دین لے کر آئے گی ٹھیک ہے اور کہنے دیں کہ فیر اگلی گال وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے سوا دو سال اس کو رکھا یہ چودہ لڑکے بھی تازہ تازہ ہیں ایک جو ان سے ہے لڑکا کشمیر کا جہاں سے میں آ جا رہا ہے خورٹا کے پاس ایک خورٹا کا لڑکا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہمارے یہاں جلم کی ہے غازی صاحب یہ سوا دو سال رہے وہ کچھ مہینے رے آپ جناب جیل سے انہوں نے نکالا تحتکڑیاں تو جہاز اے عام سواریاں جہاز نہیں سپیشل جہاز بک انہوں نے کیا سپیشل جہاز بک کر کے جنال لے کے آئے انہیں تو جاز اندر بھی اس طرح کڑیاں لگی ہیں اسی طرح انہوں نے پھر اگلے جاز بڑھا گئے پاکستان بھیجے پاسپورٹ بھی کوئی نہیں بھیجے ٹھیک ہے تو آج کوئی جماعت بولنے کے لئے تیار نہیں ہے یہودیوں کے خلاف کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے ایسی بولانگے تو سانوں سے کرسی کوئی نہیں لب نہیں تو صرف اور صرف جنہوں نے تسیل تانے مار دوئے تو بڑے سیاسی ہیں صرف یہ لبیگ کی طرف سے علان ہے اسی پہلے ایک گل کی تیسی کہ حکومت فل فور علان ہے جہاد کرے پانچ لاکھ فوجیوں کے بھیجے اگر حکومت پاکستان پانچ لاکھ فوجی بھیجے گی تو انشاءاللہ پندرہ لاکھ مجاہدین اسلام تاریخ لبیگ روانہ کرے گی یہ ہماری طرف سے علان ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا جی نہیں اسی اگلی گل کی تیسی ہے کہنے لگے پیسے کوئی نہیں اسی کہا جناب ہم سرکاری خزانے پر بوجھ بھی نہیں بنے گئے ساڑھے کول جتنے پیسے ہیں وہ بھی قبل اول کے لیے حاضر ہے قربان ہے لبیگ کی طرف سے یہ بھی علان اسی الیکشن بھی نہیں لڑ دیں اسی ایک روپیہ بھی نہیں لان دیں اسی سارے تے سارے پیسے آپ جنگ کے لیے نکلیں خدا کی قسم جنگ کا ایک ایک روپے کا خرچہ لبیگ اٹھانے کے لیے تیار ہے میں آپ کے سامنے بیٹھوں ذمہ دار ہوں اللہ کی قسم جو تھوڑی بہت جائداد ہے گھر ہے گھر والی کا زیور ہے خدا کی قسم قبل اول کے لیے نکلے اللہ کی قسم میں زندگی کی ایک ایک جمع پونجی ایک ایک سوئی تک میں قبل اول بیت المقدس کے لیے خزانے میں جمع کرانے کے لیے تیار ہوں اور اے گلتوسی کرو جناب اے بنی گالا کا چودہ سو کنال کا محلہ یہ دیں گے اور جس کو دین کا درد نہیں ہے جس کو قبل اول بیت المقدس کا درد نہیں ہے جس کو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو حفادات نہیں ہے وہ آپ اور میرا ہوگا وہ آپ کا اور میرا ہوگا ٹھیک تو پھر اگلی گال اسی اے بھی کیا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ہم تقریر کر رہے ہیں کئی لوگ اندر بھی تنگ ہو جاتے ہیں جب آپ مولویتے آیا سی ٹھیک ہے گلنہوں ٹھیک ہی اتنے لیکن حید سیاسی سی ہمیں پتہ ہے اور بہت سے بھلے والے بھی تنگ ہیں ٹھیک ہے اوہ بھی کہتا ہے کہ شاہ جی تو آڑا ویازی تسی ہے کہ نوہ کام لازت ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری برادری آلے رشتدار بھی بڑے تنگ نے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا گولڈن اپورچنٹی ہے بڑا سنیری موقع ہے حکومت کے پاس ان پارٹیوں کے پاس الیکشن آ رہا ہے ایک مہینے کے بعد تسی ہے الیکشن کراؤ ایسے ایسی گال ہوگی نا ابھی غیر سیاسی بات آپ الیکشن کرائیں آپ کو وزارت مبارک آپ کو صدارت مبارک ایم این اے تسی بنو ایم پی اے تسی بنو اے آپ پسی چیئے سارے انہیں اندہ اندہ وریوریاں بند دے جاؤ ٹھیک ہے آپ سب کچھ آپ لے جائیں اللہ دا واسطہ جائے تم یہ سمجھتے ہونا کہ تمہارے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان کا ہے تمہیں ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں بارڈر کھولو ہمیں جگہ دو ہم انشاءاللہ جانے کے لئے تیعاو دستو جی انہ دی جان ساڑھے تو چھوٹ جائے گی ساڑھے انہ دو چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے ہم نے تو اتنا کہا کہ بارڈر کھول دیو ٹھیک ہے رستہ دیو جو اسلاح دیو گے اچھی کال ہے نہیں تو انشاءاللہ بغیر اسلے کے جونس ہے چل جائیں گے لیکن کام سے کام قیامت والے دن رب کے سامنے مجرم بن کے نہیں ہم کھڑے ہوسے ٹھیک ہے تو ہم نے تو اتنی بھی بات کر دی دستو جی اور اسی کی کری عزید حلفہ نہیں نہیں کی کیا ہے کہ جناب ہم پندرہ لاکھ بندے اور انشاءاللہ پندرہ لاکھ بندے ایک دن آئے گا ہم دنیا میں ہوئے نہ ہوئے آپ نے دیکھیں گے انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع حضور کے غلام انشاءاللہ قبلہ اول بیت المقدس فتا کرنے گا اور یہاں واضح حدیث مبارک ہے خورسان کی وادی ہوگی آقا مولا نے فرمایا پھر وہ مادی کا لشکر ہوگا وہ کون سا لشکر ہوگا حضور نے فرمایا پھر جب وہ نکلیں گے حضور نے فرمایا کہ اسی خطہ ارس سے نکلیں گے اور نکلیں گے کشان کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی حتیٰ کہ ایلیہ کے مقام پر گج محمد اربی کناب کا جنڈہ گاڑ کے رکھ دیں گے یہاں کونسا مقام ہے آج کا جو فلسطین ہے حضور نے فرمایا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی حتیٰ کہ ایلیہ کے مقام پر وہ جنڈے دین کے جونس ہیں وہ گاڑ کے رکھ دیں گے تو ایک دن جیان ہے ہم نے تو جان بھی کبھی کہہ دیا اسید مالدہ بھی کہہ دیتا ہے جب اسی چاندی ہو کبل اول بیت المقدس ازاد ہوئے تو پھر حضور کا دین تخت پر لانا پڑے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر ازاد ہو تو پھر حضور کا دین تخت پر لانا پڑے گا وعدہ کریں کہ آج کے بعد بلکل شریعت کے سامنے ساتھ جو کہیں اس طرح نہیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا آقا و مولا نے فرمایا جس میرے امتی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا اس کو پتہ ہے کہ فلان شخص ظالم ہے آقا و مولا نے فرمایا وہ تو اس کا ساتھ دیتے ساتھ دہر اسلام سے خارج ہو جائے گا بترین ہے وہ شخص آقا و مولا نے فرمایا جس نے کسی کی دنیا بنا کرنے کے لیے اپنا ایمان برباد کر دیا دنیا انہیں دی بنے تسی اپنا ایمان برباد نہ کرو آج لوٹو لبیگتہ ساتھ دیو نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے کھڑے ہوں آج یہ نہیں سمجھنا کہ میں الیکشن کھڑا ہو رہا ہوں اے تسی ماں تیز سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے ووٹ کے مگن ہاتھ سے آگیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں یہی وقت ہے یہی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظام مصطفیٰ کا نفاظ کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین ٹھیک ہے ناج دارے حد میں ربوع زندہ پار زندہ پار ناج دارے حد میں ربوع زندہ پار زندہ پار خیبر یا یہود جے شبہ پر صافر یہود مرزینوں کا جو یار ہے مرزینوں کا جو یار ہے آئی جہاد لب فرین آئی جہاد چلو انشاءاللہ تو آپ لوگ بس اے اے تسی دعا کرو اے دعا کرو کہ بس اتنی میں آپ کو بس بات کر کے جا رہا دیکھو یہ سارے گناہ گار خطہ کا آ رہا ٹھیک ہے لیکن کم سے کم ٹھیک ہے ممتاز قادری صاحب کو ہم رہا نہ کرا سکے کم سے کم ان ظالموں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جنہیں نے ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا گستاخ رسولوں کو جتنے بھی گستاخ خان ہے ٹھیک ہے آج سے ملونہ گستاخ رسول اس کو ہم قتل نہ کر سکے آپ کو پتا ہے یہ پیسی پی ٹی آئی کے اقوبت ہے چار سو کے قریب گستاخ خان نے رسولوں نے رہا کیے ایک دو سانوں نظر آنے دینا چار سو سے زائد تو کم سے کم اس جماعت کے ساتھ نہ کھڑے ہو کہ جنہوں نے مستاخوں کو چونت صاحب اور ہا کیا جنہوں نے دین کے اوپر حملے کیے ٹھیک ہے آپ اول ریش بات درویش اللہ تعالیٰ آپ کو حق علال کے عربوں خرموں روپیہ تھا آپ فرمائے اللہ تعالیٰ مزید وسطیں دے مزید برکتیں دے آپ حتیٰ کہ آقا و مولا نے فرمایا وہ لکمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے دل چھوٹا نہ کرے کرو گھر آلین دیوتے کھلا خرچ کرے کرو یہ فضول خرچی نہیں ہے بیوی بچوں کو اچھا کھلائیں اور ان کی اچھی جونسی ہے وہ تربیت کریں آقا و مولا نے فرمایا وہ لکمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ کا صحاب رکھتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر جو بھی پیسہ اگر آپ کے پاس کوئی بات جائے وعدہ کریں کہ پیسہ آج کے بعد جو پہلے ہو گیا توبہ کر کے اٹھیں آج کے بعد اگر پیسہ لگے گا ایک روپیہ بھی تو وہ دنیا دار کسی کے اوپر نہیں وہ حضور کے دین کے اوپر خرچ ہو وعدہ ہے نا جی انشاءاللہ مساجد کے ہمیں نہیں دینا روپیہ ہے نہیں تو اسے سمنہ کہ ہم کوئی اپنے ہمیں بھی نہیں لیندے پیسے کہ ہم کوئی اپنی اپیلیں کرنے لگیں مساجد کے اوپر مدارس کے اوپر حضور کے دین کے اوپر پیسہ لگائیں اور وعدہ کریں یہ زبان ہے جب بولنے ہیں تو پھر حضور کے دین کے لیے ہی بولنے ہیں انشاءاللہ دیرے کھولنے نے ہم نہیں تھے بند ہی چنگے نے جب کھولنے نے اپنے پوئے ہے تو حضور کے دین آستے کھولنے پیسہ لگانا ہے حضور کے دین کے لیے ہاں جوانی چودرات دکھانی ہے جب ڈانگ چکنی ہے تو حضور کے دین آستے چکنے جب کوئی گل کرنی ہے تقریب جو تو بولنے ہی ہے تو پھر حضور کے دین آستے بولو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی جھولیاں آپ کی جھولیاں آپ سب کی جھولیاں دین دنیا کی برکتوں سے بھرے حضور کے شریعت کو دین کو اس طرح سینے لگا کر رکھنا ہے دور بڑا سخت ہے اے چیز جان دی رہی نا ہمارے لئے اس سے بڑی اور کوئی سادت کی بات نہیں ہے کہ ہم آقا و مولا حضور علیہ السلام کی غلام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے لبیک